ہدا نمسکار میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالیڈر ہندی یوپی کی دلہ بریلی میں ائرپورٹ بن چکا اور دن با دن ہوائی سفر ایک نئے سفر کی عبارت لکھ رہا ہے سمارٹ سٹی میں شامل ہونے سے شہر میں چار چان لگنے کا کام رفتار پر ہے بڑے ہوتل اسپتال شکشن اور سنستان کے بعد اب سب سے بڑی کالونی وکسٹ ہونے جا رہی ہے بریلی بیسرپل مارک پر 230 ہیکٹر والی کالونی گریٹر بریلی کے نئے سی ایم یوگی آدیت تینات منظوری پہلے دے چکے سو کروڑ کا بجٹ بھی جاری کر دیا گیا اس کا ڈیزائن تیار ہونے کے بعد اب اسے زمین پر اتارا جا رہا ہے کمیشنر سومیہ اگروال نے بریلی میں بننے جا رہا ہی اس سب سے بڑی کالونی کو لے کر افسروں کے ساتھ میٹنگ کی کب کیا ہونا ہے تیہ کر دیا اس کے بعد بریلی بیسرپل آدی کرنا بی ڈی ای کو پاتھ دھیاک جوکی اندر سنگھ نے ٹینڈر پر کے لیے شروع کر دی ہے اب آپ کو اس تیرہ سیکٹر والی کالونی کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں کچھ نہیں بہت کچھ ہے پانچ ہزار رہائشیوں کمرشل پلارٹ پیتالیس میٹر اور تیس میٹر چوڑی زونل روڈ اندر کی سڑکیں اٹھارہ میٹر چوڑی اب بات کرتے ہیں سویدھاؤں کی کھیلوں کو بڑاوہ دینے والا اسپورٹ سٹریڈیم ترہ تازہ فیضہ میں ساس لینے کی نہیں سینٹر پارک اور بچوں کے لیے ایمیوزمنٹ پارک رہے گا تھوڑا اور جانیے لگزری ہوتل ملٹی پلیکس کمیونٹی سینٹر بچوں کو پڑھانے کی نہیں سکول کالیج اور علاج کی نہیں آدھونک سویدھاؤں والے ہاؤسپیٹل انہیں چوبیس گھنٹے روشن رکھنے کی نہیں ایک سو بتیس کیوئے کا اپنا بجلی گھر سب سے خاص یہ کہ اگر ہوای سفر پر جائیں تو اس کالونی سے ائرپورٹ بارہ منٹ کے فاصلے پر ہے بہت ساری عوض بھی سویدھائیں اس کالونی میں ملنے جا رہی ہیں انہیں جاننے کے لیے آپ کو ایک بار وزیٹ کرنا چاہیے یہ جانتے ہوئے کہ بریلی کی دھاری پہچاند کو سامنے رکھتے ہوئے اسے پریٹن کے نظریے سے بھی سجانے اور سوارنے کا کام شروع ہو چکا ہے بہرحال جھم کے سرمے کا شہر بڑے بدلاؤ کی دستک دے چکا ہے اب آپ اسے محسوس کر پائیں ہیں کہ نہیں یہ آپ کی بریلی سے قدم تالتے کرے گی